دلیل رکر کی تھی کتاب نے آپ کہتے ہیں لا رجل افد داری گھر میں کوئی آدمی نہیں تو یہاں پر دیکھو رجل مفرد آیا اور اس پر حرف نفی آیا لا نفی جن سے استغراق کا فائدہ دیا اس نے اور اب یہ تصنیہ کو بھی شامل ہے اور جمعہ کو بھی لہذا آپ کا کلام اس صورت میں تو صحیح ہے جب گھر میں کوئی بھی فرد نہ ہو اگر دو ہوں پھر بھی آپ کا کلام صحیح نہیں معلوم ہوئے اس نے تصنیہ کا بھی احاطہ کر لیا اور اگر تین یا تین سے زیادہ ہوں گھر کے اندر پھر بھی کلام آپ کا صحیح نہیں معلوم ہوئے اس نے جمعہ کا بھی احاطہ کر لیا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کہیں لا رجل افد داری اور گھر کے اندر ایک فرد ہو تو بھی آپ کا کلام صادق معلوم ہوئے اس نے ایک کا احاطہ نہیں کیا اور اگر آپ کہتے ہیں لا رجال افد دار تو اس نے ایک کا بھی احاطہ نہیں کیا تصنیہ کا حاتہ بھی نہیں کیا لہذا گھر میں اگر ایک فرد ہوا یا دو فرد ہوئے تو بھی آپ کا کلامہ صادق ہے علامت افتدانی نے اس پر پھر اشکال کیا تھا کہ کلام منفی کے اندر آپ کی یہ بات مسلم ہے لیکن معرف باللام کے اندر نہیں بلکہ وہاں پر مفرد اور جمع کا استغراق برابر ہے ار رجل اور ار رجال دونوں کے اندر برابر استغراق ہے کیونکہ دونوں کل و فردین کے معنی میں ہیں بھئی کیونکہ جمع پر جب الافلام داخل ہو جائے تو پھر یہ کس کے معنی میں ہو جاتا ہے اس کی جمعیت باطل ہو جاتی اور یہ کل و فردین کے معنی میں ہو جاتا ہے بھئی اور اس کا جواب پھر یہ کہ جمع کے مفرد سے مراد مفرد عام ہے مفرد جو معنی کے اعتبار سے مفرد ہو بھئی معنی کے اعتبار سے کیا ہو مفرد ہو اور جمع سے مراد ہے جو معنی کے اعتبار سے جمع ہو اگرچہ لفظوں میں مفردی کیوں نہ ہو تو جمع پر بھی جب الافلام داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ معنی کے اعتبار سے مفرد بن جاتا ہے کیونکہ کل و فردین کے معنی میں ہوا اور کل و فردین کے معنی میں ہوا بھئی پھر یہاں پر ایک اعتراض ہوتا تھا کہ ایک ہے افراد ایک ہے استغراق افراد اور استغراق میں منافعات ہے کیونکہ افراد دلالت کرتا ہے وحدت پر اور استغراق دلالت کرتا ہے تعدد پر اور وحدت اور تعدد ان دونوں میں منافعات ہے بھئی تو پھر یہ کیسے جمع ہو گئے آپ نے کہا مفرد کا استغراق تو افراد اور استغراق کو متنافعین ہیں بھئی تو جواب دو جواب دیئے تھے ایک منعی ایک تسلیمی تسلیمی جواب کہ ہمیں تسلیم ہے استغراق اور افراد میں کیا ہے منافعات ہے لیکن جب مفرد پر الافلام استغراقی داخل کیا جاتا ہے یا استغراق والا کوئی حرف داخل کیا جاتا ہے تو اس وقت وحدت کے معنی سے اس کو خالی کر لیا جاتا ہے وہ صرف اس میں جنس پر دلالت کرتا صرف جنس پر دلالت کرتا ہے صرف جنس پر دلالت کرتا ہے اب مولانا وحدت اس کے اندر ہے ہی نہیں اب اس پر کیا لے آئے علف لامہ استغراقی لے آئے یا کوئی اور حرف استغراق لے آئے تو دیکھا وہ جمع ہی نہیں ہوئے وحدت اور تعدد جمع ہی نہیں ہوئے کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ تصنیہ بناتے ہیں آپ بھئی مفرد پر علف کے ساتھ علفنون لگاتے ہیں رجلن رجلانی تو اس پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ علف تو دلالت کر رہا ہے تصنیہ پر اور اس علف کے ساتھ وہی مفرد رجلن بھی لگا ہوا ہے اور وہ دلالت کس پر کر رہا ہے وحدت پر تو وحدت اور تصنیہ تو کیا ہے ایک دوسرے کے منافی تو جواب یہ کہ یہ علف اس پر اس وقت داخل کیا گیا جب کہ اس کو وحدت کے معنی سے خالی کر لیا اسی طرح مسلمون جمع ہے اس پر بھی وہ جمع کا آیا تو یہاں پر بھی وہ مسلمون جو تھا وہ پورا کا پورا موجود ہے اس کے اندر وہ دلالت کر رہا ہے وحدت پر اور یہ وہ دلالت کر رہا ہے کس پر تعدد پر تو ان کے درمیان میں منافعات ہے تو وہی جواب کہ مسلمون کو پہلے وحدت سے خالی کر لیا پھر اس کے ساتھ کیا لگایا گیا واوے جمع کو لگایا گیا بھئی اور اس کا وصف اس لیے نہیں لائے جاتا جمع کا تاکہ حفاظت ہو جائے تشاکل لفظی پر تاکہ محصول صفت کی شکل ایک جیسی رہے بھئی اور دوسرا جواب منعی کہ ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں ہے کہ افراد اور استغراق کے اندر کیا ہے منافعات ہے بھئی اس لیے کہ یہاں استغراق جو آیا بمانے کل فرد دن کے آیا ایک ایک فرد الگ الگ على سبیل البدل مراد ہے مولانا سمجھ میں آیا تو استغراق دو قسم پر ہے استغراق کا مانا ہے جمع افراد اب یہ جمع افراد دو طور پر ہو سکتے ہیں یا تو جمع افراد من حیث المجموع مراد ہوں تو یہ استغراق تو افراد کے منافع ہے لیکن اگر تمام افراد من حیث البدل بھئی مراد ہوں ایک ایک فرد بھئی تو اس صورت میں یہ استغراق افراد کے منافع نہیں اور یہاں پر یہی استغراق مراد ہے بھئی پھر بتلایا تھا موسنے دلے کو کبھی کبھار معرفہ لائے جاتا ہے اضافت کے ساتھ کیونکہ یہ سب سے مختصر طریقہ ہے کہ موسنے دلے کو ذہن میں حاضر کیا جائے اس پر اشکال ہوا کہ مختصر طریقہ تو یہ ہے کہ عالم کی صورت میں لائے جائے یا ضمیر کی صورت میں لائے جائے یا اس میں اشارہ وغیرہ کی صورت میں لائے جائے جہاں ایک ہی کلیمہ ہوتا ہے جبکہ مضا مضافلے میں تو کتنے کلیمے ہیں دو کلیمے ہیں تو بتلایا تھا بھئی مختصر طریقہ جس کے ساتھ مقصود بھی ادا ہو جائے مقصد ہے وہ بھی ادا ہو جائے مقصد بھی ادا ہو جائے اور اختصار بھی مطلوب ہو وہاں پر بھئی تو اس وقت سب سے مختصر طریقہ یہی ہے جیسے شاعر نے کیا کہا تھا ہوایا مہرک بلیمانینا تو ہوایا اے محویی یعنی میرا محبوب بھئی اب یہاں پر یہ بھی بتلانا چکتا ہوایا موسنے دلے ہے بھئی تو یہ شاعر یہ بھی بتلانا چاہتا تھا کہ یہ موسنے دلے کون ہے میرا محبوب ہے تو اگر علم لے آتا یا ہوا ضمیر لے آتا یا اس میں اشارہ لے آتا تو ان صورتوں میں موسنے دلے کب تو پتا چلتا لیکن جو مقصد تھا کہ وہ میرا محبوب ہے اس بات کا پتا نہ چلتا اور کبھی کبار مالا اس کو اضافت کی صورت میں موسنے دلے کو معرفہ لائے جاتا ہے اس لئے کہ اس میں تعظیم ہوتی ہے یا مضافلے کی تعظیم ہوتی ہے یا مضاف کی یا ان دونوں کے علاوہ کسی کی تعظیم ہوتی ہے اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے تحقیر کے لئے لائے جاتا ہے اضافت کو تو اس میں موسنے دلے کی تحقیر ہوتی ہے یا مضاف کی تحقیر ہوتی ہے یا ان دونوں کے علاوہ بھئی وَأَمَّا تَنْكِرُهُ اَيْتَنْكِرُ الْمُسْنَدِ الَيْهِ فَلِلِ فَرَادِ بھئی ابھی تک احوال چل رہے ہیں موسنے دلے کے بھئی سب سے پہلے بتلائے نکات حضف کے بھئی اس کے بعد نکات بتلائے ذکر کے پھر ذکر کی صورت میں یا اس کو معرفہ ذکر کیا جائے گا یا نکھرہ اگر معرفہ ذکر کیا جائے پھر معرفہ کئی صورتوں میں آتا ہے کبھی ضمیر کی صورت میں معرفہ آتا ہے اس کے نکات بھی گزر گئے کبھی عالم کی صورت میں آتا ہے اس کے نکات بھی گزرے کبھی اس میں محصول کی صورت میں وہ نکات بھی گزرے کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں اور کبھی اضافت کی صورت میں تمام قسمیں گزر گئیں اب کبھی نکرہ لانے کے نکات بھئی موسنے دلے کو کبھی نکرہ لائے جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے وَأَمَّا دیکھئے صرف مولانا مطن مطن دیکھئے وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ فَلِلِ فَرَادِ باقی مسلم دلے کی تنکیر یعنی اس کو نکرہ لانا جو ہے فَلِلِ فَرَادِ کسی شخص فرد کی طرح کا ارادہ کرنے کیلئے مولانا جیسے وَجَا عَرَجُلُمْ مِّنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ يَسْحَا آیا ایک شخص شہر کے کنارے سے یسعہ اس حال میں کہ وہ دوڑ رہا تھا تو یہاں دیکھو رَجُلُنْ جَاعَ فِعِلْ ہے رَجُلُنْ فَاعِلْ ہے اور فائل مسن دلے ہوا کرتا ہے اور مسن دلے کو نکرہ ذکر کیا گیا کیا بتلانے کے لئے کہ ایک فرد مراد ہے دو یا تین فرد مراد نہیں ہے تو تصنیہ اور جمع مراد نہیں اب نوعیتی یا مولانا مسن دلے کو کبھی نکرہ لائے جاتا ہے نوع بتلانے کے لئے جیسے وَعَلَىٰ أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةِ ان کفار کی آنکھوں پر ایک نوع کا پردہ ہے تو یہاں عَلَىٰ أَبَصَارِهِمْ جَاعْمَجْرُور خبر مقدم ہے اور غشاوتن مبتدہ مؤخر ہے اور مبتدہ مسن دلے ہوتا ہے اور مسن دلے کو نکرہ لائے گیا کس لئے نوع بتلانے کے لئے نوع مراد ہے کہ نوع پردہ ہے ایک نوع کا پردہ ہے ان کے دلوں پر یا کبھی کبھار مسن دلے کو نکرہ لائے جاتا ہے تعظیم کے لئے یا کبھی مسن دلے کو نکرہ لائے جاتا ہے تحقیر کے لئے جیسے شیر ہے دیکھئے دونوں چیزیں اس میں آئیں گی لَهُ حَاجِبُنْ عَنْ كُلِّ عَمْرٍ يَشِنُهُ لَهُ حَاجِبُنْ اس کے لئے مانع ہے کسی کی تعریف کر رہا ہے مدہ کر رہا ہے شاعر کہ وہ جو ممدوح ہے اس کے لئے مانع ہے اب حاجبن میں مبتدہ مؤخر ہے اور اس کو نکرہ ذکر کیا گیا نکرہ اور کس لئے تعظیم کے لئے یعنی عظیم مانع ہے عن کل امر ہر ایسے معاملے سے يَشِنُهُ جو اس کو عیبدار کرے عیبدار کرے عیبدار کرے تو یہاں وَلَيْسَ لَهُ عَنْ طَالِبِ الْعُرْفِ حَاجِبُوا اور نہیں ہے اس کے لئے نیکی طلب کرنے والے سے کوئی مانع تو یہاں بھی حاجبن جو ہے لَيْسَ کا اسمِ مؤخر ہے بھئی اور اس کو بھی نکرہ ذکر کیا گیا لیکن یہاں تنکیر ہے تحقیر کے لئے اور ماقبل میں حاجب کے اندر جو تنکیر تھی وہ تعظیم کے لئے تھی اور نہیں ہے اس کے لئے نیکی طلب کرنے والے سے کوئی حقیر مانع بھی کوئی حقیر مانع بھی تو شاید تعریف کر رہا ہے کہ میرا ممضوع ایسا ہے بھئی کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے جو اس کے لئے باعث عیب بنے اور کل اس پر اس کو کوئی ملامت کر سکے بلکہ ہر ایسے کام کے لئے وہاں ایک عظیم مانع موجود ہوتا ہے جو اس کو وہ کام کرنے نہیں دیتا اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی احسان طلب کرنے کے لئے آتا ہے تو پھر کوئی معمولی اور حقیر سا مانع بھی نہیں ہوتا تو وہ کام جن میں عیب کا خطرہ جن میں عیب ہے ان میں ایک مانع عظیم ہے اور اگر نیکی احسان کوئی طلب کرنے کے لئے آئے تو پھر کوئی حقیر سا مانع بھی نہیں ہوتا بھئی ابھی تکثیر یا کبھی مالونا تنقرہ لائے جاتا ہے مجھے دیلے کوئی تکثیر کے لئے کثرت بیان کرنے کے لئے جیسے عارب کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں تو دیکھو لہو جو ہے انہ کی خبر مقدم ہے اور ایبیلن انہ کا اسم مؤخر ہے اسی طرح انہ لہو لغانمن کے اندر لہو انہ کی خبر مقدم ہے اور لغانمن کیا ہے اس کا اسم مؤخر ہے اور انہ کا اسم مصن دلے ہوتا ہے اور مصن دلے کو نقرہ ذکر کیا گیا کس لئے کسرت بیان کرنے کے لئے کہ اس کے بہت سے اونٹ ہیں اور اس کے بہت سے جے بھیڑ بکریان ہیں بھئی بھیڑ بکریان ہیں اب تقلیلی یا مصن دلے کو کس لئے ذکر کیا جاتا ہے نقرہ تقلیل قلت بیان کرنے کے لئے جیسے وہ رضوان من اللہ اکبر اللہ کی طرف سے تھوڑی رضوان نقر آیا تھوڑی سی رضا مندی بھی اللہ کی طرف سے اکبر بہت بڑی چیز ہے وَقَدْ جَاَتْ تَنْكِيرُ لِلْتَعْزِيمِ وَالتَّقْسِيرِ اور کبھی کبھار تنکیر جو ہے تعظیم اور تکسیر دونوں کے لئے آتی ہے وَإِنْ يُقَذِّبُو اور اگر انہوں نے جھٹلایا ہے آپ کو تو تحقیق جھٹلائے گئے ہیں بہت سے عظیم رسول من قبل آپ سے پہلے تو رسول جو ہے نائف فائل ہے والا نا قذبت کے لئے اور نائف فائل کیا ہوتا ہے مُسْنِ دِلِے ہوتا ہے اور اس مُسْنِ دِلِے کو نقرہ لائے گیا کیا بتلانے کے لئے تکسیر اور تعظیم کہ وہ رسول کیسے تھے بہت سارے تھے اور بڑے عظیم رسول تھے بڑے بڑے رسول اَيْزَوُ عَدَدٍ کَثِيرٍ یعنی بڑی عزیادہ تعداد والے تھے وَزَوُ عَيَاتٍ عِزَامٍ اور بڑی بڑی نشانیوں والے تھے وَقَدْ يَقُونُ لِلِ تَحْقِيرِ وَالتَّقْلِيل کبھی اس کا آکس ہوتا ہے مُسْنِ دِلِے کو نقرہ لاتے ہیں تحقیر اور تقلیل دونوں کو بیان کرنے کے لئے جیسے آپ کہتے ہیں حَاسَلَا لِي مِنْ هُو شَيْئُن مُجھے اس سے ذرہ سی چیز حاصل ہوئی شَيْحَقِيرُ اور قلیل حاصل ہوئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو حَاسَلَا کے لئے شَيْئُن فائل ہے اور فائل مُسْنِ دِلِے ہوتا ہے اور مُسْنِ دِلِے کو نقرہ ذکر کیا گیا کیا بتلانے کے لئے تحقیر اور تقلیل کے لئے بھئی جیسے مالا نا آپ مصروف تھے کوئی کام کر رہے تھے اچانک آپ کو آپ کے ساتھی کا ٹیلی فون آیا کہ جلدی پہنچو بھئی آپ فوراں بھئی آپ نے پوچھا کیا کام ہے اس نے کہا بھئی جلدی پہنچو فوری پہنچو آپ کے لئے ایک بڑی زبردست چیز رکھی ہوئی ہے آپ فوراں جکشہ کرواتے ہیں بھئی دوڑ کر پہنچتے ہیں اس کے پاس بھئی گھنٹے بعد واپس آئے مو لٹکایا ہوا ہے کیا ہو گیا بھئی کہتے ہیں آپ نے کہا حسال علی من حشی مجھے بڑی تھوڑی اور حقیر سی چیز اس سے حاصل ہوئی ہے پوچھا کیا اچھا حقیر حاصل ہوئی کہنے لگا نسوار دی ہے اچھا جی اور قلیل بھی ہے ایک ہی چونٹی دیا پڑیا بھی نہیں دی پوری بھئی تو دیکھا یہ دونوں چیزیں اس میں آگئے ہیں وَمِن تَنْكِيرِ غَيْرِهِ اَيْ غَيْرِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ لِلْإِفْرَادِ وَالنُعِيَّتِ اور کبھی یہاں تک تو تھا تنکیرِ مُسْنَدِ لِهِ مُسْنَدِ لِهِ کو کیا کرتے ہیں نکرہ لاتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا اور کبھی غیرِ مُسْنَدِ لِهِ کو بھی نکرہ لاتے ہیں وہاں پر بھی کیا افراد یا نوعیت تکثیر یا تقلیل وغیرہ کی نکات ہوں گے بھئی وَمِن اور مُسْنَدِ لِهِ غیرِ مُسْنَدِ لِهِ کی تنکیر میں سے افراد کے لیے اور نوعیت کے لیے جیسے وَاللَّهُ خَلَقَ قُلَّ دَعْبَةٍ مِّمَّائِن اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر نوعیت دیکھو افراد دابا بھی نکرہ ہے اور مُسْنَدِ لِهِ نہیں اور مَائن یہ بھی نکرہ ہے اور مُسْنَدِ لِهِ نہیں تو غیرِ مُسْنَدِ لِهِ کو نکرہ لائے گیا کس لیے افراد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے ہر فرد دابا کو فرد ماں سے یعنی فرد نطفہ سے بھئی سمجھ میں آیا یا نوعیت کے لیے ہے یہاں پر اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر نوعیت دابا کو نوعیت نوعیت یعنی نوعیت نطفہ سے بھئی وَمِن تَنْكِيرِ غَيْرِهِ لِلْتَعْظِيمِ اور کبھی کبھار کیا ہے غیرِ مُسْنَدِ لِهِ کو نکرہ لائے جاتا ہے تعظیم کے لیے جیسے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جی تیار ہو جاؤ تم ایک حرب کے اندر نکرہ لائے گیا اس کو تعظیم کے لیے ایک عظیم جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلِتْتَحْقِيرِ اور کبھی کبھارا غیرِ مُسْنَدِ لِهِ کو نکرہ لائے جاتا ہے تحقیر کے لیے جاتے وَإِنَّ ظُنُّوا إِلَّا ظَنَّا ہم نہیں گمان کرتے یعنی ہم گمان نہیں کرتے قیامت کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ یہ واقع ہوگی ہم گمان نہیں کرتے کہ یہ واقع ہوگی إِلَّا ظَنَّا مگر تھوڑا سا حقیر سا ظن گمان ہمیں کبھی آ جاتا ہے کہ شاید ہو بھئی جی دیکھئے اب بھئی وَأَمَّا تَنْكِيرُهُ اَيْ تَنْكِيرُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِلْإِفْرَادِ اَيْ لِلْقَسْدِ لَا فَرْدٍ مِّمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجِنْسِ اور باقی تنکیرِ مُسْنَدِ لَا جو ہے وہ افراد کیلئے ہوگی یعنی لِلْقَسْدِ إِلَا فَرْدٍ کسی ایک فرد کا قصد کرنے کیلئے مِمَّا اُن افراد میں سے يَصْتُقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجِنْسِ جن پر اس میں جن صادق آتا ہے نَحُوَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ آیا ایک شخص دوڑتا ہوا شہر کے آخری کنارے سے تو یہاں رجل النکرہ لائے گیا بتلایا گیا کہ رجل کے افراد میں سے ایک فرد مراد ہے جن جن افراد پر یہ صادق آتا ہے ان میں سے ایک فرد مراد ہے دو سے زیادہ مراد ہے اس لئے النکرہ ذکر کیا گیا اَوِنَّوْعِيَةِ اَيْلِ الْقَسْتِ إِلَا نَوْعِمْ مِّنْهُ یا نَوْعِيَةِ بتلانے کے لئے اَيْلِ الْقَسْتِ اس نو کا ارادہ کرنے کے لئے اس جنس میں سے جیسے وَعَلَا اَوَصَارِهِمْ غِشَاوَا ان کفار کی آنکھوں پر ایک نو کا پردہ ہے اَيْنَوْعُمْ مِّنَ الْأَغْتِيَةِ پردوں میں سے ایک نو ہے وَهُوَ غِطَاءُ تَعَامِين عَنْ آیَاتِ اللَّهِ تعالی غِطَاء کی تعامی اور وہ پردہ ہے تعامی عیمہ سے ہے مولانا بابِ تفاعلہ بتکلف اللہ کی نشانیوں سے اندھا بننا بتکلف کیا ہے اللہ کی تو یہ کفار جانتے ہیں نشانیوں کو اور اچھی طرح لیکن بتکلف انہوں نے اپنے آپ کو کیا بنایا ہوا ہے اندھا بنایا ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتی ہیں سمجھ میں آیا تو یہاں غِطَاء کی جو اضافت ہے تعامی کی طرف وہ اضافت بیانیاں ہے وہ غِطَاء کیا ہے بتکلف اندھا بننا ہے وہ غِطَاء کیا ہے غِطَاء کہتے ہیں پردے کو پردے کو وہ پردہ کیا ہے بتکلف اندھا بننا یہ پردہ ہے کہ وہ آنشانیاں دیکھتے بھی ہیں پھر اپنے آپ کو کیا بنایا ہوا ہے بتکلف اندھا اور مانتے نہیں یہ کیوں بنایا ہے اللہ کی طرف سے پردہ ہے کیا ہے یہ کہ وہ بتکلف انہوں نے اپنے آپ کو تو یہ کس لیے ہوا غشابتن کے اندر بھئی اس کو نقرہ لائے گا کس لیے نعبت لانے کے لیے وَفِلْ مِفْتَحِ أَنَّهُ لِلْتَعْظِيمِ اور مِفْتَحُ الْعُلُومِ کے اندر ہے کہ یہ جو غشابتن کے اندر غشابتن جو نقرہ ہے یہ تعظیم کے لیے ہے مصنف نے تو کیا بتلایا نوعیت کے لیے وہاں ہے کہ تعظیم کے لیے ہے اے غشابتن عظیمتن کیا ہے ایک بڑا عظیم پردہ ہے تو مصنف نے یہ بتلایا کہ ان کی آنکھوں پر ایک نوع کا پردہ ہے یہاں فرد پردہ نہیں مراد کیونکہ ایک پردہ تمام قلوب پر نہیں ہو سکتا تو یہاں نوع پردہ ہے ایک نوع پردہ ہے انشت کے دلوں پر اور مفتح العلوم وَلِعَلَّامَ سَقَّاکِ فرماتے ہیں کہ غشابتن میں یہ تعظیم کے لیے نقرہ ایک عظیم کیا ہے پردہ ہے لیکن دونوں میں کوئی منافعات نہیں والا نہ اس لیے کہ یہ بھی غشابہ عظیمہ یہ بھی تو ایک نوع ہے پردہ عظیم بھی ہو سکتا ہے اور حقیر بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہ پھر بھی نوعیت ان دونوں میں منافعات نہ آئی بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور نوع کی ایک اور مثال جیسے حدیث میں آتا ہے لیکل دائن دواعن بھئی لیکل دائن تو یہاں بھی دائن کو نقرہ لائے گیا اور دواعن کو نقرہ لائے گیا دونوں میں یہاں نوعیت نوع مراد ہے بھئی ہر نوع مرض کے لئے نوع دوا ہے بھئی نوع دواع عویت تعظیمی عویت تعقیریت تعظیم اور تعقیر کے لئے ہوگا کہ قول ہی شاعر کہتا ہے لہو حاجبن ایمانعن عظیمن میرے ممدھو کے لئے ایک عظیم مانع ہے بھئی عن کل امرن ہر ایسے معاملے سے یشینوہو ایعیبو جو اس کو عبدار کر دے ولیسا لہو ان طالب العرف حاجبو اور نہیں ہے اس کے لئے نیکی طلب کرنے والے سے کوئی مانع ایمانعن حقیر ان کو حقیر سا مانع بھی نہیں ہوتا جو اس کے پاس احسان طلب کرنے کے لئے جانا چاہتا ہے آسانی سے پہنچ جاتا ہے تو جب حقیر مانع بھی نہیں ہے فَكَيْفَ بِلْعَظِيمِ تو عظیم مانع کیسے ہو سکتا ہے عوی التقصیر یا التقصیر کے لئے کبھی مجھ نے دلے کوئن نکرہ لائے جاتا ہے کہ قول ہیم جیسے عربوں کا یہ قول ہے وَإِنَّ لَهُ لَإِبِلَن لَإِبِلَن وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمَا اس کے لئے بہت سے اونٹ ہیں اور اس کی بہت سی بھیڑ بکریاں ہیں یاد رکھو مولانا غنم یہ اس میں جنس ہے مولانا بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے چاہے مذکر ہو چاہے مونس اسی طرح شاد کا لفظ کتابوں میں آتا ہے یاد رکھو شاد کا معنی آپ بکری کے کرتے ہیں یہ معنی صحیح نہیں شاد بھی اس میں جنس ہے بھیڑ اور بکری دونوں پر بولا جاتا ہے دونوں کو شامل ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی دونوں کو شامل ہوتا ہے اگر صرف جنسے بکرہ بکری مراد ہو تو اس کو مععز اس کے لئے مععز بولتے ہیں مولانا پھر صرف اگر مععز مذکر کو بھی شامل ہے مونس کو بھی اگر صرف مذکر کا ارادہ ہو تو اس کو تیہ سن کہتے ہیں سین کے ساتھ بھئی اور اگر اگر صرف اس میں سے مونس مراد ہو بکری تو پھر اس کے لئے عنس کا لفظ ہے عنس کا لفظ اور جبکہ تو شات اور غنم کا لفظ تو بھیڑ اور بکری دونوں کو شامل ہے اگر صرف بھیڑ دنبا وغیرہ ان کی جنس مراد لینی ہو تو اس کے لئے ذہن کا لفظ ہے ذہن ذات کے ساتھ بھئی اور ان میں پھر اگر صرف مذکر مراد لینا ہو تو اس کے لئے قبشن کا لفظ ہے اور اگر معنس مراد بھیڑ مراد لینی ہو تو اس کے لئے ناجتن کا لفظ ہے بھئی اور وہ بڑی دنبالہ جو دنبا ہے اس کو خروف مذکر کے لئے خروفہ معنس کے لئے بھئی عویت تقلیل یا تقلیل کے لئے کبھی آتی ہے مرانا مصنجلے کو نقرہ لائے جاتا ہے نحو و رضوان من اللہ اکبر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضا مندی بھی اکبر و بہت بڑی ہے بھئی والفرقو یہاں سے ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں علامت افتازانی بھئی بعض علماء نے اشکال کیا کہ بھئی کہ تقصیر اور تعظیم کا تو ایک معنی ہے تقلیل اور تحقیر کا ایک معنی ہے تو لہٰذا جب پہلے تعظیم اور تحقیر کو ذکر کر دیا تو اب تقصیر اور تقلیل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں علامت افتازانی بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھئی تعظیم اور تعظیم کا تعلق جو ہے مولانا کیفیت کے ساتھ ہے اور تقصیر کا تعلق کمیت اور مقدار کے ساتھ ہے تو یہ دونوں الگ الگ ہیں جیسے مولانا تحقیر کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے اور تقلیل کا تعلق کس سے ہے کمیت اور مقدار سے والفرق بین التعظیم والتقصیری اور فرق تعظیم اور تقصیر کے درمیان کہ انت تعظیم بحس برتفاع شانی وعلووی طبقتی کہ تعظیم جو ہوگی شان کی بلندی کے اعتبار سے ہوگی وعلوی طبقتی طبقہ مرتبہ اور بلندی مرتبہ کے اعتبار سے تعظیم کس اعتبار سے ہے بلندی مرتبہ کے اعتبار سے ہے اور تکسیر بے اعتبار الکمیات والمقادیری اور تکثیر کسے اعتبار سے ہے بھئی کمیت اور کمیات اور مقداروں کے اعتبار سے بھئی کمیات جانتے ہیں بھئی بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا مقولات عشرہ مقولات عشرہ بھئی تمام چیزیں کے اجناس عالیہ یہ دس ہیں بھئی ان میں ایک جوہر ہے اور باقی دو جوہر اور باقی سارے کیا ہیں عارض ہیں بھئی عارض ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی عارض ہیں اور ان میں ایک کم ہے کم عارض میں سے اور کم کس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کی اعتبار سے کس چیز کا تقاضہ کرے تقسیم کا تقاضہ کرے کم کس کو کہتے ہیں وہ عارض ہے جو اپنی ذات کی اعتبار سے کس چیز کا تقاضہ کرے تقسیم کا تقاضہ کرے پھر کم دو قسم پر ہے ایک کم متوصل ہے ایک کم منفصل ہے کم متوصل مکیلات ہیں موضونات ہیں اور ممصوحات ہیں مکیلات وہ چیزیں جن کو ماپا جاتا ہے موضونات وہ چیزیں جن کو وزن کیا جاتا ہے ممصوحات وہ چیزیں جن کی پیمائش کی جاتی ہے بھئی یہ کم متوصل ہیں کمیں یہ تین چیزیں کمیں متوصل ہیں کمیں متوصل اس لئے ان کو کہتے ہیں کہ ان میں ان کے حدود مشترک ہوتی ہے جہاں ایک جز کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے دوسرے جز کی ابتداء ہوتی ہے مثلا آپ پیمائش کرتے ہیں زمین کی والا نا آپ نے زمین پر نشان لگا دیا کہ یہاں تک میری زمین ہے پیمائش کی اور نشان لگا دیا کہ یہاں تک میری تو دیکھو آپ کی زمین کی انتہا اس خط پر ہو رہی ہے اب اگر آپ سے پوچھا جائے دوسرے کی زمین کی ابتداء کہاں سے ہے تو آپ کہیں گے اسی خط سے ہے تو جہاں آپ کی زمین کی انتہاں ہے بعینی ہی وحی سے کیا ہے دوسرے کی زمین کی تو دیکھو دونوں کیا ہے ابتداء اور انتہا کی حد کیا ہے مشترک ہے متصل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں سامیں متصل جیسے ماپی جانے والی جیس مثلا دودھ دے رکھیں اب دودھ جو ہے مکیلات میں سے ہے اب اس کا کیا ہے جہاں ایک دودھ کے جز کے ابتداء اور انتہا ہو رہی ہے وہی سے کیا ہے دوسرے جز کے ابتداء ہو رہی ہے درمیان میں کوئی فاصلہ آتا ہے جزا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں کام منفصل جو ہے وہ عدد ہے عدد شمار چین چیزوں کو کیا جاتا ہے بھئی عدد ان میں مثلا آپ ستون شمار کرتے ہیں ایک ستون دو ستون تین ستون بھئی تو ان میں بتلائیے بھئی کیا ان کی حدود مشترک ہے جہاں ایک ستون کی حد ختم ہو رہی ہے وہی سے دوسرے ستون کی حد شروع ہو بھئی ایسا ہے نہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ کام منفصل ہے بھئی تو کہتے ہیں مولانا تکثیر کے تعظیم جو ہے مولانا علوہ مرتبہ کے اعتبار سے ہے اور تکثیر کس اعتبار سے ہے کمیات اور مقداروں کے اعتبار سے ہے تحقیقاً یہ کمیات اور مقداریں جو ہیں یا تو تحقیقاً ہوں گی کمافل ایبلی جیسے کس کی اندر ہے بھئی اونٹوں کے اندر اونٹوں میں کے افراد ہوتے ہیں تو تعداد آگئی یا نہیں آگئی بھئی شمار کرتے ہیں یا نہیں اونٹوں کو بھئی حقیقتاً اس کے افراد موجود ہیں اور تقدیراً یا کیا ہے افراد حقیقتاً تو نہیں لیکن ہم نے کیا کر لیے فرض کر لیے کمافل رزوانی جیسے کس کی اندر ہے بھئی رزوان کے اندر مولانا تو یہ رضوان کے افراد تو نہیں لیکن اس کے افراد فرض کر لیے گئے کیا کر لیے گئے فرض کر لیے گئے اور اسے قابل شمار بنا لیا گیا والانا گننے کے قابل بنا لیا گیا بھئی بہتبار متعلق کے یعنی خلوص نیت ہے عمل صالح وغیرہ ان کے اعتبار سے کیا بنا لیے رضوان کے افراد بنا لیے کیا بنا لیے افراد بنا لیے اور پھر اس رضوان کو نقرہ لیا گیا کس لیے اس تقلیل کو افراد میں سے بتلانے کے لیے تقلیل کو بھئی تھوڑے سے افراد تو تھوڑے سے افراد رضا مندی اللہ کی طرف سے بہت بڑے ہیں بھئی وقضت تحقیر اور اسی طرح تحقیر اور تقلیل بھی ہیں مالانا تو دیکھا بعض علماء نے کیا کہا تھا تعظیم اور تقصیر میں کوئی فرق نہیں تعظیم کے بعد تقصیر کو ذکر کرنے کی ضرورت علامت افتادانی نے بتایا کہ تعظیم کا تعلق کیفیت سے ہے اور تقصیر کا تعلق کا کمیت سے ہے بھئی اور اسی طرح تحقیر اور تقلیل بھی ہیں مالانا تحقیر کا تعلق کیفیت سے ہے اور تقلیل کا تعلق کیسے ہے کمیت سے ہے بھئی اور مصنف بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ تقصیر اور تعظیم میں فرق ہے تحقیر اور تقلیل میں فرق ہے اسی لئے انہوں نے یہ فرمایا وقد جا تنکیر علیت تعظیم و تقصیر کہ کبھی کبھار تنکیر کس لئے ہوتی ہے تعظیم اور تقصیر دونوں کے لئے ہوتی ہے بھئی اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے تو پھر ان کو الگ اس طرح ذکر کرنے کی ضرورت تھی دونوں کو پھر ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں کے لئے بھی کبھی تنکیر آتی ہے معلوم ہو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جیسے وَئِن يُقَذِّبُكَ فَقَدْ قدربت رسول من قبل اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو تحقیق جھٹلایا گئے ہیں بہت سے عظیم رسول آپ سے پہلے اَعْزَوُ عَدَدٍ قَثِیرٍ بڑی عز بہت زیادہ عدد والے ہازا ناظرن الى تقصیر یہ معنی کیا کسی اعتبار سے بھئی تقصیر کی طرف نظر کرتے ہوئے وَزَوُ عَيَاتٍ عِزَامٍ اور بڑی نشانیوں والے ہازا ناظرن الى تقصیر یہ کس کی طرح دیکھتے ہوئے تعظیم تو دیکھا یہی نقرہ تعظیم کے لئے بھی ہے تقصیر کے لئے بھی ہے وَقَدْ يَكُونُ لِلْتَعْقِیرِ وَالتَّقْلِيلِ اور کبھی کبار مسجلے کو نقرہ لاتے ہیں تعقیر اور تقلیل دونوں کے لئے جیسے حَاسَلَ لَيْمِنْ حُشَئِ اُن مُجھے حاصل ہوئی اس سے ایک چیز اَيْ حَقِیرٌ قَلِيلٌ مَعْمُولِ سِ وَمِنْ تَنْكِيرِ غَيْرِهِ اَيْ غَيْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ یہ خبر مقدم ہے اور فطر کے آخر میں آرہا ہے نَحْو یہ ہے مبتداء مؤخر سمجھ میں آیا بھئی یہاں ترکیب ذرا نشان لگا لیجئے مشکل ہے بھئی تو تمن جو ہے مِنْ تَنْكِيرِ غَيْرِهِ یہ خبر مقدم ہے اور نَحْو مبتداء مؤخر ہے تو عبارت یوں ہو گئی نَحْو وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمْمَائِن کہ یہ اس جیسی آیات یہ اس جیسی یہ اس جیسی مثالیں جو ہیں یہ مِنْ تَنْكِيرِ غَيْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ یہ کس میں سے ہیں غیرِ مُسْنَدِ لَيْهِ تَنْكِير میں سے لِلْإِفْرَادِ یہ کس لئے ہوگی یا تو افراد اور نوعیت کے لئے ہوگی بھئی وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمْمَائِن اللہ نے پیدا فرمایا ہر دفرد دابا کو ہر دفرد ماں سے اَيْكُلَّ فَرْدٍ مِّنْ افرادِ دَوَابٍ مِّنْ نِطْفَةٍ مُعَيَّنَةٍ یعنی ہر فرد کو افراد دواب میں سے اس کو پیدا کیا ہے معین نطفے سے یہ نطفت ابھی اور یہ اس کے باپ کا نطفہ ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے بھئی تو دیکھا ہر فرد دابا کو کس سے پیدا کیا ہر فرد ہر فرد نطفہ سے پیدا کیا وہ ایک خاص نطفہ جس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے تو دیکھا ہر فرد دابا اپنے ہر ایک فرد ماں سے پیدا ہوا ہے یا یہ نوعیت کے لئے کہ کُلَّ نوعٍ مِّنْ انواعِ دَوَابٍ مِّنْ نوعٍ مِّنْ انواعِ المِیاہِ کہ ہر نوع کو انواعِ دواب میں سے اس کو پیدا کیا ہے ایک نوع سے من انواعِ المیاہ میاہ جمع ہے ماں کی کس سے پانی کی انواع میں سے ایک نوع سے اس کو پیدا کیا ہے وہوہ نوعِ نُطفتِ نُطفتِ اللَّتِ تُفْتَسُ بِذَالِكَ نُعِ مِّنَ الدَّوَابٍ اور وہ نوعِ نُطفہ ہے جو خاص ہے اسی نوع کے ساتھ دواب میں سے بھئی سمجھ میں آیا ہر جانور کی پیدائش خاص نوع کے نُطفے سے ہے وَمِنْ تَنْكِيرِ غَيْرِهِ لِلْتَعْزِيمِ اور غیرِ مُسْنِ دِلَئِكِ تَنْكِيرِ جو تَعْزِيمِ کیلئے ہو جیسے فَاَدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ پس تُمْ تیار ہو جاؤ ایک عظیم جنگ کیلئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھئی تو یہاں پر مولانا حرب ان کے اندر حرب کو نقرہ لائے گیا اور یہ غیرِ مُسْنِ دِلَئِ ہے بھئی یہ تو مجرور ہے بھئی اور یہاں پر تنکیر کس لئے ہے تعظیم کے لئے ہے تعظیم کے لئے معلوم ہوا تاکہ یہ نہیں جو آ رہی ہے جو وہ معمولی نہیں نرمی نہیں اس کے اندر بھئی شدت ہے بھئی بڑی شدت اَيْحَرْبٍ عَظِيمٍ وَلِتْتَحْقِيرٍ اور کبھی کبھار کس لئے ہوگا تحقیر کے لئے جیسے وَإِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّ ہم نہیں گمان کرتے مگر گمان کرنا یہاں ظنن جو ہے مقعول مطلق ہے مولانا اور یہ نقرا ہے بھئی اَيْظَنًا حَقِيرًا ظَعِيفًا بَيْتْ بہت ہی حقیر اور ضعیف گمان کرتے ہیں کفار کہتے تھے کہ ہم قیامت کے بارے میں ہمارا گمان نہیں ہے یہ ہوگی ہاں تھوڑا سا گمان ہوتا ہے بھئی اِذِي الزَنُّ مِمَّا يَقْبَلُ شِدَّتَ وَظَعْفَ اس لئے کہ زن ان چیزوں میں سے ہیں جو شدت اور ضعف کو قبول کر لیتے ہیں یعنی یہ کل مشاقک ہے اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے بھئی بھئی یہ اس کا معنی ظن حقیر کے کیا بھئی دراصل یہاں دو اشکال ہوتے ہیں بھئی دیکھو نَظُنُّ حَفِعِلْ اور ظَنًّا اس کے لئے کیا ہے مفعولِ مطلق اور یہ اللہ کے بعد واقع ہو رہا ہے اور اللہ سے پہلے ایک اور ظنن محضوف نکالنا پڑے گا بھئی مستثنہ منہو اللہ کے بعد ذکر ہوتا ہے مستثنہ تو اس سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ایک مستثنہ منہو اور مستثنہ مفعولِ مطلق ہے تو ماں قبل میں بھی کیا نکالنا پڑے گا مستثنہ بھی کیا ہے مستثنہ منہو بھی کیا نکالیں گے مفعولِ مطلق نکالیں گے تو عبارت یوں ہوئی اِنَّ زُنُّ زَنًّا إِلَّا زَنًّا إِلَّا زَنًّا اب اس میں دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں بھئی ایک خرابی تو یہ ہے کہ مستثنہ منہو کیا ہے زنن اور مستثنہ بھی کیا ہے زنن تو زن سے زن کا استثنہ ہو رہا ہے تو یہ استثنہ ان نفسی ہی لازم آیا بھئی یاد رکھو مستثنہ منہو کے اندر عموم چاہیے جس میں سے پھر مستثنہ کو ہم نکال سکیں بھئی کیا کر سکیں بھئی میں کہتا ہوں درجہ خامسہ والے میرے پاس آئے مگر زید نہیں آیا تو درجہ خامسہ والوں میں تعدد ہیں افراد ہیں ان میں سے ایک زید کو نکالنا ممکن ہے سمجھ میں آیا لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں میرے پاس درجہ خامسہ والے آئے اور اس میں پڑتا ہی صرف ایک زید ہے تو استثنہ صحیح رہے گا پھر تو استثنہ عن نفسی ہی لازم آئے گا کیا لازم آئے گا استثنہ عن نفسی ہی لازم آئے گا تو یہ تو درست نہیں میں کہتا ہوں میرے پاس کون آئے خامسہ والے آئے اور مگر زید نہیں آیا اور خامسہ میں ہے بھی کیا زید ہی ہے تو پھر آیا کون بھئی اس کا تو آپ نے کیا کر دیا بات ہی نہیں بنتی بھئی اس کا سمجھے تو استثنہ عن نفسی ہی لازم آیا بھئی یہ اپنے ذات سے اس کا استثنہ اور استثنہ عن نفسی ہی تو صحیح نہیں دوسری خرابی یہ لازم آئی مولانا اِنَّ ذُنُّ ذَنَّنْ یہ کیا ہے حرف نفی ہے ہم گمان نہیں کرتے اور اللہ کے بعد کیا ہے ذنن مگر گمان کرنا تو ماں قبل میں گمان کرنے کی نفی ہے اور اللہ کے بعد کیا ہے اس کا اس بات ہے مولانا تو تناقض لازم آیا بھئی کہ نفی بھی آ رہی ہے اور اس بات بھی آ رہا ہے بھئی اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو دو اعتراض ہوئے بھئی ایک تو تناقض لازم آئے گا کہ نفی بھی ہو جائے گی اور اس بات بھی ہو جائے گا اور دوسرا کیا ہے استثنہ عن نفسی ہی لازم آئے گا اسے لئے ظنن کے اندر مولانا اس کو نقرات ہے اس کو کس کے لئے قرار دیا گیا تنکیر کو تحقیر کے لئے کس کے لئے تحقیر کے لئے اب مولانا دونوں اعتراضات ختم ہوئے معلوم ہوا ماں قبل میں جو ظنن ہے وہ متلق زن ہے وہ ظن حقیر کو بھی شامل ہے اور ظن عظیم کو بھی شامل ہے اور ان دونوں میں سے ایک کی نفی ایک کیا کیا گیا استثناء کر دیا گیا تو ظن حقیر کا جب استثناء ہو گیا تو کیا پیچھے رہ گیا ظن عظیم رہ گیا یا نہیں رہ گیا بھئی تو مستثناء منہوں میں تعدد آ گیا اس میں سے مستثناء کا نکالنا ممکن ہوا بھئی تو دونوں خرابیاں ختم ہوئیں بھئی استثناء عن نفسی بھی لازم نہیں آیا کیونکہ ماں قبل میں کون سو ظن ہے متلق اور ماں بعد میں کون سو ظن ہے ظن حقیر بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی ظن حقیر اور دوسرا اعتراض کیا تھا ماں قبل میں آپ نے کہا تھا نفی ہے ماں بعد میں اس بات ہے وہ بھی اعتراض ختم ہوا ماں قبل میں نفی ہے ظن مطلق کی اور اس بات کس کا ہے ظن حقیر کا تو نفی اور چیز کی ہے اس بات اور چیز کا ہے فَالْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ هَا هُنَا لِلْنْنَوْعِيَةِ لَالِتْتَاقِیدِ تو مفعول مطلق یہاں نوعیت کے لئے ہے تاقید کے لئے نہیں بھئی نوعیت کے نیچے کیا لکھا ہے ہمارا نا اے مَعَدْتَاقِیدِ مفعول مطلق یہاں پر نوعیت کے ساتھ ساتھ تاقید کے لئے بھی ہے لَالِتْتَاقِیدِ وَحْدَهُ صرف تاقید کے لئے نہیں سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ کہتے ہیں مفعول مطلق سے تاقید کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی ہمیشہ کس چیز کا فائدہ دے گا تاقید کا فائدہ دے گا ہاں کبھی کبھار تاقید کے ساتھ نوع کا فائدہ دے گا اور کبھی نوع کا فائدہ نہیں دے گا تو مفعول مطلق یہاں نوعیت کے لئے ہے یعنی دیکھو تحقیر بھی بتلا رہا ہے اور تاقید بھی ہے اس کے اندر اور صرف محض تاقید کے لئے نہیں ہے اگر صرف تاقید کے لئے بنائے بھئی تو پھر زن تو اسی طرح اپنے معنی میں رہے گا اور وہ دونوں خرابیاں لازم آئے گی استثناء نفسی بھی لازم آئے گا اور ماہ قبل میں نفی اور ماہ بعد میں تناقض اس بات آیا تو یہ تناقض بھی لازم آئے گا تو یہاں نوعیت کے لئے ہے تو ایک نوع زن کا اس بات ہے اور دوسرے زن مطلق کی کیا ہے جی اِنَّ زننُ زنن بھئی کس کی نفی ہوئی تھی زن مطلق کی اور اس بات کس کا ہے زن حقیر یہ ایک نوع ہے یا نوع نہیں مولانا زن کی ایک نوع ہے بھئی وَبِهَادَ الْإِعْتِبَارِ اور بَئِعْتِبَار صَحَّ وُقُعُهُ بَعْدَ الْإِسْتِثْنَائِ مُفَرَّغًا صحیح ہے اس کا واقع ہونا استثناء کے بعد اس حال میں کہ یہ مفرغ ہے بھئی دیکھو وہ مستثناء جہاں مستثناء منہو محضوف ہو وہ مستثناء مفرغ کہلاتا ہے تو یہاں اللہ سے پہلے اِذَنَّن مُسْتَثْنَ مِنْهُ مَحضوف ہے تو یہ اِذَنَّن کیا کہلائے گا مستثناء یہ جو مذکور ہے بھئی یہ کیا کہلائے گا مستثناء مفرغ کہلائے گا تو صحیح ہوا بھئی اس کا مستثناء مفرغ بن کر واقع ہونا مَا اِمْتِنَاعِ مَا ذَرَبْتُهُ إِلَّا ذَرْبَن باوجود اس کے کہ ممتنے ہے یہ ترکیب مَا ذَرَبْتُهُ إِلَّا ذَرْبَن حَلَا أَن يَكُونَ الْمَسْتَرُ لِلْتَاقِید کہ مصدر صرف کس کے لئے ہو تاقید کے لئے ہو مولانا مَا ذَرَبْتُهُ إِلَّا ذَرْبَن وَلَمَا اِنَّا ہم لکھتے ہیں یہ ترکیب صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح مولانا اس لئے کہ یہاں وہی دونوں خرابیاں لازم آتی ہیں اصل میں ہے مَا ذَرَبْتُهُ ذَرْبَن إِلَّا ذَرْبَن تو دیکھو مُستثناء منہو بِذَرْبَن اور مُستثناء بِذَرْبَن تو کیا خرابی لازم آئی استثناء الشیعن نفسی لازم آیا نیز مولانا تناقض بھی آیا ما قبل میں ہے مَا ذَرَبْتُهُ ذَرْبَن ذَرْب کی نفی ہے اور اللہ کے بعد ذَرْب کا اس بات ہے تو نفی اور اس بات آیا یہ تناقض ہے بھئی کب جبکہ مصدر صرف کس کے لئے ہو تاقیب کے لئے ہو لیکن اگر نوعیت کے لئے ہو پھر یہ ترکیب صحیح ہے کیا معنی ہوگا مَا ذَرَبْتُهُ ذَرْبَن اللہ ذَرْبَن خفیفاً مثلاً کر لیں ذَرْبَن خف میں نے اس کی پٹائی نہیں کی مگر تھوڑی سی پٹائی تو نفی کی ضربیں متلق کی اور اس بات کس کا کیا ضربیں خفیف کا تو دیکھا یہ ایک نوعیت کے لئے بنا لیں تو پھر ٹھیک ہے بھئی تو اگر صرف تاقیب کے لئے بنے تو پھر یہ صحیح نہیں اسی وجہ سے اوپر بھی ذنن کو کس کے لئے بنایا گیا تاقیب کے لئے بھئی لِأَنَّ مَسْدَرَ ذَرَبْتُهُ لَا يَخْتَمِلُ غَيْرَ الذَّرْبِ حَتْا يَسِحَلِ اِسْتِسْنَاؤ اس لئے کہ مصدر جو ذَرَبْتُهُ کا ہے وہ غیرِ ذَرْب کے علاوہ اور کسی چیز کا احتمال ہی نہیں رکھتا جب صرف کس کے لئے ہو تاقیب کے لئے ہے تو اور کسی چیز کا احتمال ہے اس میں تحقیر یا تعظیم کے لئے جب ہے ہی نہیں صرف تاقیب کے لئے ہے تو کوئی اور احتمال ہے نہیں ایک ہی معنی ہے اس کا تو اب پھر استثناء صحیح نہیں رہے گا اول مستثناء منہو یجیبو اَن يَقُونَ مُتَعْدَدًا لِيَشْمُلَ الْمُسْتَثْنَا وَغَيْرَهُ اور مستثناء منہو کے اندر واجب ہے کہ وہ مُتَعْدَد ہونا چاہیے تاکہ وہ مُستثناء کو بھی شامل ہو اور غیرِ بھئی دیکھیں آپ اللہ کے ذریعے کیا کرتے ہیں اللہ سے ماقبل کیا ذکر ہوتا ہے مُستثناء منہو اور اللہ کے بعد مُستثناء تو مُستثناء منہو میں تعدد کا ہونا ضروری اس کے افراد ہوں جن میں سے ہم کیا کریں ایک فرد مُستثناء کو نکال سکیں سمجھ میں آیا بھئی تو مُستثناء منہو میں تعدد کا ہونا ضروری تاکہ مُستثناء کا اس سے نکالنا ممکن ہو اگر تعدد ہی نہیں تو پھر تو استثنائی نہیں سہی بھئی وَقَمَا أَنَّ تَنْكِيرَ الَّذِي فِي مَعْنَ الْبَعْضِيَّةِ يُفِيدُ تَعْزِيمًا اور جیسے تنکیر جو ہے وہ کس معنی میں ہوتی ہے بازیت کے معنی میں ہوتی ہے بھئی تنکیر آتی ہے نوعیت کے لیے بھئی نوع بتلانے کے لیے نوع بتلانے کے لیے سمجھ میں آیا بھئی نوع بتلانے کے لیے اور نوع بتلانے کے لیے جیسے بھئی یہ ابھی تک ساری انواح ہی تو گزر رہی ہے تکثیر ایک نوع ہے تو تقلیل دوسری نوع ہے مولانا تعظیم ایک نوع ہے تو تقلیل دوسری نوع ہے تو تنکیر آتی ہے نوعیت کے لیے اور نوعیت کے اندر بازیت ہے مولانا اس لیے کہ نوع دلالت کرتی ہے باغذ جنس پر بھئی جیسے حیوان کی بہت سی انواح ہیں ان میں سے ایک نوع انسان ہے بھئی یہ کیا ہے تو انسان جو ہیں افراد انسان کیا کلے حیوان ہیں یا باغذ حیوان ہیں بھئی باغذ حیوان ہیں تو یہ نوع ہے اور نوع دلالت کرتی ہے کس پر باغذیت یعنی باغذ افراد جنس پر باغذ افراد جنس پر تو تنکیر آیا تنکیر کے اندر کونسا معنی آیا نوعیت بھا اور نوعیت کے اندر کیا ہے باغذیت تو یہ تنکیر جو ہے یہ کس لیے آتی ہے کبھی تعظیم کے لیے بتلایا یا نہیں ابھی آپ نے پڑھا بھئی تنکیر کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تعظیم کا فائدہ دیتی ہے تو یہی تنکیر جو باغذیت کے معنی میں ہے یہ تعظیم کا فائدہ دے رہی ہے بھئی کس چیز کا تو اسی لفظ باغذو ہی کو کبھی کبار صریح لفظ باغذو ہی کو استعمال کر لیا جاتا ہے کس لیے تعظیم کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے جیسے مثال ہے بھئی وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اللہ نے بلند فرمایا باز انبیاء کو باز پر بہت سے درجے باز انبیاء کو اللہ نے باز پر بہت سے درجے بلند فرمایا تو یہاں بازہ ہم اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھئی اور یہاں لفظ صریح لفظ بازو کو ذکر کیا گیا کس لیے تعظیم کے لیے بھئی تعظیم کے لیے تو مبہم طریقے پر مالا نہ ذکر کیا گیا بھئی کوئی تعیین ہوئی بازہ ہم سے سراحتا سراحتا نہیں تو مبہم طریقے سے بیان کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلندی درجات کے اعتبار سے اس مقام پر ہیں کہ کوئی اس پر واقف ہی نہیں ہو سکتا تو اس کی تعیین ہی نہیں ہو سکتی اس کی اس کی تعیین ہی نہیں ہو سکتی اس لیے اس کو متعین طریقے پر ذکر نہیں کیا گیا یہاں پر بلکہ مبہم طریقے پر ذکر کیا گیا کہ وہ مبہم ہے اس کی تعیین ہو ہی نہیں سکتی اور جیسے کہ وہ تنکیر جو بازیت کے معنی میں ہوتی ہے وہ تعظیم کا فائدہ دیتی ہے فَقَدَلِكَ سَرِحُ لَفْزِ الْبَعْزِ تو اسی طرح کیا ہے سریح لفظِ باز بھی ہے کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعْلَى جیسے اللہ کے اس قول کے اندر ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْزِن دَرَجَات عَرَادَ بِبَعْضِهِمْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرمایا اللہ تعالی نے بَعْضَهُمْ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَفِي هَذَ الْإِبْحَامِ مِن تَفْقِيمِ شَانِهِ وَفَضِهِ وَإِعْلَاءِ قَدْرِهِ مَا لَا يَخْفَا تو یہ جو مِن تَفْقِيمِ شَانِهِ یہ بیان ہے مَا کا بھئی پس اس ابحام کے اندر فَفِي هَذَ الْإِبْحَامِ مَا وہ چیز ہے لا يَخْفَا جو پوشیدہ اس ابحام میں وہ چیز ہے جو پوشیدہ نہیں بھئی وہ کیا چیز ہے مِن بیانیاں یعنی کہ مِن تَفْقِيمِ شَانِهِ تَفْقِيم کا مانا مرتبہ بڑھانا یعنی حضور کا شان بڑھائی گئی ہے کہ شان بڑھانا وَفَضْلِهِ اور ان کے فضل کو بڑھانا وَإِعْلَاءِ قَدْرِهِ اور ان کے مرتبے کو بلند کرنا بھئی تو اس ابحام کے اندر حضور کی شان کا بڑھانا ہے ان کے فضل کا بڑھانا ہے اور ان کے مرتبے کا بڑھانا ہے جو کہ مخفی نہیں ہے بھئی کیونکہ جو چیز جتنی مبہم ہوتی ہے اتنی ہی اس کی زیادہ عظمت ہوتی ہے بھئی جیسے اس آیت کے اندر تعظیم کے لئے بعض کا لفظ ذکر کیا گیا بھئی اور کبھی تحقیر کے لئے ہوتا ہے بھئی اس کی تحقیر کے مثال جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں قَالَ بَعْضُ النَّاس قَالَا جب بھی وہ امام بخاری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑے سخت ناراض ہیں بھئی اتنے ناراض ہیں باقی سب ائمہ کا نام ذکر کر دیتے ہیں امام صاحب کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ تحقیر کے طور پر کہتے ہیں قَالَ بَعْضُ النَّاس بھئی کیونکہ بعض کے لفظ میں کیا ہے تحقیر ہے تو امام صاحب کو حقارت کے ساتھ نام لیتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی حقارت کے ساتھ نام لیتے ہیں حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مالانا امام دنیا ہے بھئی اللہ نے ان کو مقتدہ بنایا ہے مقتدہ مقتدہ بنایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ بڑے آدمی ہیں مالانا بڑے ولی اللہ سب کہیں بھئی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیلئے بھی سب کو ہو بھئی رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ تو بڑے آدمی ہیں مالان بخاری لیکن کاش وہ ایسا نہ فرماتے تو اچھا تھا مالانا بڑے آدمی ہیں اور تو ان کو اس معاملے میں اختیار کرنا چاہیے تھی سمجھ میں آیا بھئی تو وہ تحقیر کے طور پر اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ کسی علاقے میں گئے ماوراو نہر وہاں پر احناف کے قاضی تھے بڑے بھئی تو انہوں نے منع فرمایا امام بخاری کو کہ آپ حدیث کی روایت کیجئے مالانا حدیث کی روایت کیجئے لیکن دیکھیں فتوہ نہ دیجئے گا کسی مسئلے میں اس سے لوگوں کے اندر کیا ہوگا اختلاف وغیرہ پیدا ہوگا بھئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں فتوہ کسی نے آ کر پوچھا بھئی کہ اگر دو بچے ایک ہی بکری کا دودھ پی لیں تو کیا ان کے درمیان رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں سمجھ میں آیا تو ایک ہے حدیث محدث اور ایک ہے فقیح مالانا فقاحت الگ چیز ہے بھئی سمجھ میں آیا اور حدیث محدث ہونا الگ چیز ہے بھئی تو امام بخاری محدث تو ہیں لیکن فقیح اس درجے کے نہیں بھئی تو انہوں نے فتوہ دیا ہاں رضاعت ثابت ہو جائے گی بھئی اس سے بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ تو ایک ہی بکری کا تو کتنے ہی بچے دودھ پی جاتے ہیں تو پھر یہ تو بڑا تو چنانچہ اس پھر اس کی وجہ سے ناراضگی ہوئی اور پھر ان کو اس شہر سے جانا پڑا تو ناراض ہوئے اس بات پر وہ جو حنفی قاضی تھے تو اور چنانچہ کہتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ تمام احناف سے ناراض ہیں بھئی اور امام بحانیفہ رحماللہ کے تو بالکل نام لینا بھی گوارہ نہیں کیا قال بعض الناس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بھئی قال بعض لیکن بڑے لوگ ہیں مولانا کچھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہاں ایک بات ہے حضرت شیخ رحماللہ عجیب جملہ ارشاد فرماتے تھے کہتے تھے واللہ ثم واللہ اگر ایک لاکھ امام بحاری بھی کٹھے ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے سمجھ میں آئے امام ابو حنیفہ رحماللہ کو مقتدع بنایا گیا ہے بھئی سارے ان کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں ان کے بتلائے ہوئے مسائل پر ان کے بتلائے قیامت کے دن لوگ آئیں گے اللہ میں حنفی ہوں امام ابو حنیفہ رحماللہ کے مذہب پر چلنے والا ہوں مجھے جنت میں داخل فرمائی ہے لوگ آ رہے ہیں سب کیا کہہ رہے ہیں ہم ابو حنیفہ رحماللہ کے مذہب پر ہیں لیکن کوئی شخص ایسا نہیں آئے گا جو کہے گا میں امام ابو بخاری کے مذہب پر ہوں مجھے کیا کیجئے جنت میں داخل تو مقتدع نہیں بنایا گیا ہاں الگ بات ہے انہوں نے اصح القتب تحریر فرمائی ہے بعد کتاب اللہ تعالیٰ چلیے مولانا ہادا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام